نمسکر میں مینہ گفتہ آج سبھی کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل میں کبھی ہم بہت پیاس کرتے ہیں بہت پیاس کرتے ہیں اس کے بعد بھی سفلتہ نہ پارنے کے کرنے من بہت اداس ہو جاتا ہے ہم جیون میں نراز بیٹھ جاتے ہیں کوئی بھی کار میں ہمارا من نہیں لگتا ہے ہمیں ہمارا لچ جب نہیں ملتا تو ایسا لگتا ہے کہ جیون میں کچھ نہیں ہے سب کچھ قتم ہو گیا ہم ٹوٹ جاتے ہیں ہم کسی قابل نہیں ہیں ایسا ہم من میں سوچنے لگتے ہیں اور ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں پر ایسا نہیں ہے ہمیں ہار نہیں ماننا ہے ہمیں اپنا پیاز جاری رکھنا ہے سفلتہ عوش ملے گی ہم آپ کو ایک ادھارن سمجھاتے ہیں جس طرح کی بریکش ہوتے ہیں پک جڑ کے آتے ہی پورے پتے ٹوٹ کر گی جاتے ہیں اور پھر سے نیا ہرا بھرا پیر اٹھتا ہے نیا پتے اٹھتے ہیں لیکن جڑ جڑ کو ہم نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ جڑ اڈگ ہے اس پر پیڑ اڈگ رہتا ہے اور پتے جڑ کے جاتے ہی جب بریکش ہارہ برہ ہو جاتا ہے تو ایک کھلا کھلا موسم دیکھتا ہے اسی طرح ہمارے جیبن ہے یادی کٹنائیاں ہمارے جیبن میں آتی ہیں تو ہم گھوڑا جاتے ہیں لیکن ان کٹنائیوں کے جاتے ہی جب سفلتہ ملتی ہے تو ہم ایک پھول کی طرح کھل جاتے ہیں اسی طرح آپ جیبن میں نیرنطر پیاش کرتے رہیے یادی آپ کو سفلتہ نہیں ملتی ہے تو اپنا مارگ بدلئے کنتو آگے بڑھتے رہیے اور نیرنطر پیاش کرتے رہیے کسی نہ کسی مارگ سے جب آپ پہنچیں گے تو آپ جانیں گے کہ آپ کو شفلتہ انتجار کر رہی تھی آپ کی سفلتہ آپ کی پتکشہ کر رہی تھی اسی طرح آپ جیبن میں نیرنطر پیاش کریے سفلتہ ایک دن آپ کو عبش ملے گی امسایدام امساید